سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسی ہی بے جان اور بے سرو سامان والی انسیت و محبت کو سامنے والے کے دل میں پھر سے زندہ اور زندگی بھر کے لیے قائم کرنے کا یہ عمل ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسم آزم بھی ہیں اگر آپ کے پاس محبوب کی تصویر ہے تو بہتر ہے اور جن کے پاس نہیں ہے تو پھر سامنے والے کا تصور کر کے ہی پڑھیں گے محبوب کے علاوہ سامنے والا آپ کا بھائی ہو والد ہو کسی کے لیے بھی اسے پڑھنا جائز ہے نیت یہی ہو کہ اس کے ساتھ رشتہ قائم ہو جائے لیکن یہ ناجائز رشتہ نہ ہو بس اگر محبوب کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں تو میاں بیوی کا رشتہ قائم ہونے کی نیت رکھیں تمام نمازوں کو پابندی سے پڑھا کریں جمبرات یا جمعے کے دن یا رات کو خاص طور پر اسے ایک بار ضرور کریں بہت مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ جس کمرے میں بیٹھے ہیں اس میں ہلکی مدھم روشنی ہو زیادہ اجالہ نہ ہو رات کو فضو میں ہی کریں گے اور محبوب کی تصویر کو سامنے رکھ کر یہ جن کے پاس تصویر نہیں ہیں وہ تصور کرتے ہوئے گیارہ مرتبہ دور شریف پڑھ لیں گے اور یا حیو یا قیوم بفضلی برحمتی کا استغیسو ون فور چودہ مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد سورہ اطلاق کی آیت نمبر دو کا یہ حصہ ایک بار پڑھ لیں وَمَيَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلَّهُ مَخْرَجَ اس کے بعد ایک بار پڑھیں گے عَلَىٰ كُلِّ شَائِنْ قَدِیر اس کے بعد کمرے میں اندر بیٹھے ہیں تو بھی آسمان کی طرف آپ کو ایک خلوص بھری پھوک آہستہ سے مارنی ہے اور دوسری پھوک اگر موبائل میں تصویر پر کر رہے ہیں تو اس پر مار دیں ورنہ تصور میں کرنے والے یہ سوچیں کہ محبوب آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور سامنے پھوک مار دیں عمل کے بعد دعا ضرور کریں انشاءاللہ اسی وقت اللہ آ اللہ پاک آپ کے مراد پوری کر دے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا